بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام زفر عباس خان ہے ہم نے اپنے اس غیر رسمی سے ایک چھوٹے سی چینل پہ آج کل ایک تاسک لیا ہوا ہے اور یہ تاسک ہے کہ ہم نے جو دوست اس چینل سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ہماری چھوٹی سی دنیا ہے اس چینل پہ اس پہ کوشش ہے کہ آپ تمام دوست سیلیکٹ ہو اگینز سیٹ ساف لٹریسی جو لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی مختلف جابز آئی ہیں سیٹس آئی ہیں ان پہ سیلیکشن کا ہم نے ایک کہہ لنکہ ٹاسک لیا ہوا ہے اس پہ ہم ایک ویڈیو کر چکے ہیں میرے جن دوستوں نے ابھی تک یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس پہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو بیسک سافتی لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کا بتائی جائے یہ بتائی جائے کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے کب کام کرنا شروع کیا کہ ابھی گروہ کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ دو ہزار دو سے یہ اس کا آغاز ہوا ہے پھر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ہرارکی آفدی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بتائی جائے ہم نے کوشش کی تھی ابھی تک کہ ہم جو دو قسم کی ہرارکی ہوتی ہے ایک ہاریزونٹل ہرارکی ہوتی ہے ایک ورٹیکل ہرارکی ہوتی ہے ہم ورٹیکل ہرارکی پہ بات کر چکے ہیں ابھی ہم نے ہاریزونٹل ہرارکی پہ بات نہیں کی ہے آپ کے لئے ہاریزونٹل ہرارکی ورٹیکل ہرارکی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پہ میری کوشش ہے کہ میں آنے والی ویڈیوز میں جو آپ کی ہاریزونٹل ہیرارکی آفتی لیٹرسی ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ بات کروں اس پہ میں نے یہ بھی پلان کیا ہے آپ دوستوں کے لیے کہ ساتھ میں جب ہم یعنی ہاریزونٹل ہیرارکی پہ جائیں گے تو ساتھ میں جن سیڈز کے اگینسٹ آپ پیپر دینے جا رہے ہیں جن انٹریویو دینے جا رہے ہیں اس پہ لڑی کیونکہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان سے انٹریویوز کی اچھے ان میں سے کافی سارے میرے دوست جو میرے ساتھ کام کرتے رہے جن کے ساتھ میں نے بڑا اچھا انٹریکشن رہا اب اس دپارٹمنٹ میں بھی تک کام کر رہے ہیں بہت شوق سے بہت جوش سے اور بڑی لگن سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور بڑا لائک کرتے ہیں میں بھی بہت لائک کرتا ہوں بہت سارے لوگ لیٹرسی ڈپارٹمنٹ کو لائک کرتے ہیں ایک بڑا برائٹ فیوچر ہے لیٹرسی ڈپارٹمنٹ کا اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں میری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ انٹریوز بھی کنکٹ کیے جائے اور پھر ان کو ساتھ بٹھا کے ان سے پوچھا بھی جائے کہ مثلا لٹریٹریٹری موبیلائزر ہے تو لٹریٹریٹریٹری موبیلائزر کرتا کیا ہے اب سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ مجھے تیاری تو ایسے آپ کو کروانی چاہیے تھے اگر میں کہتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی سیلیکشن ہوگی تو مجھے تیاری ایسے کروانی چاہیے تھے کہ پہلے پہلے شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے یا ریٹن ٹیسٹ کا فیز ہوتا ہے آپ کو بتایا جاتا کہ یہ سیلیبس ہے اس میں پاکستان سٹیڈیز ہے اس میں اسلامک سٹیڈیز ہے اس میں انگلیش ہے کمیٹر سائنس ہے میتھیمیٹکس ہے اس قسم کی جنرل نالج ہوگا کرانڈ اف ایر ہوگا اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں آپ کو ڈیٹا دیا جاتا لیکن میں ایسا نہیں کر رہا کیوں پہلا یہ کوسچن ہے سب سے پہلے میں ایک اور بھی آپ لوگ کو شکریہ دا کر دوں کہ آپ لوگوں نے مجھے پہلی ویڈیو میں بہت اچھا فیڈبیک دیا آپ کے کومنٹس جہاں آپ نے مختلف چیزیں پوچھی وہاں آپ نے مجھے بھی موٹیویٹ کیا مجھے بھی انلائٹن کیا اور مجھے بھی آپ سے بہت سیکھنے کا موقع ملا ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس انٹریکشن کے لیے اب اگلی بات یہ کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں یہ کوسچن میں ہمیشہ سے یہ مانتا ہوں کہ جب تک آپ ویل موٹیویٹیڈ ویل گائیڈیڈ نہیں ہوتے آپ اب جو یہ سینیریو چل رہے ہیں اس میں کوئی بھی ٹیسٹ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے لیکن اگر ٹیسٹ نکال بھی جاتے ہیں ہیپ ازار رینڈم سا تو پھر آپ انٹرویو میں سیلیکشن آپ کی مشکل ہوتی ہے اور اگر آپ سیلیکشن بھی لیتے ہیں تو ٹاپ سیلیکشن نہیں ہوتی میں نے جب دوستوں کو نیف سیل دارکی میں تیاری کر رہا کروا رہا تھا یا اور جو ریپارٹمنٹس کی باتیں ہو رہی تھے تو اس میں ہم نے ہمیشہ ٹاپ پوزیشن کی بات کی تھی کہ ہم نے ٹاپ کیسے کرنا ہے لیکچرر کیلئی جو میں نے ویڈیوز کی ان میں بھی میرے بہت سارے کلیگز دوست جو ہوئے لیکچرر کو جو ٹاپ پوزیشن میں ان کے ساتھ میں نے انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے تو ان دوستوں کو بھی میں اس وقت یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے کیسے سیلیکشن کو ٹاپ کیسے کرنا ہے ہم وہ سیکرٹ جب وہ جاننے کوشش کر رہے تھے اور ان سیٹوں کے اگنس پی ایک تو میرا یہ مقصد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سیٹ کو ٹاپ کریں یہ نہیں کہ آپ کی سیلیکشن ہو سیلیکشن تو انشاءاللہ آپ کی ہوگی میں چاہتا ہوں کہ اس سیٹ کو ٹاپ بھی ضرور کریں ایک چیز دوسری اس میں میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ایک چیز کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک کوئی بھی آپ کا دوست ایک ہی دفعہ لٹری لیتا ہے اور اس کا جیک پوٹ نکل آتا ہے یا ہم اس کی مثال ایسے لے لیں کہ آپ کا ایک دوست پہلی دفعہ جاتا ہے ریٹر ٹیسٹ بھی اس کو کوالیفہ ہو جاتا ہے شارل لسٹ ہوتا ہے سیلیکشن بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کبھی دوبارہ وہ ریٹر ٹیسٹ پہ نہیں گیا کبھی اس نے دوبارہ بہت اچھی ہے اس کی ڈریم جاب ہو گئی ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب ہم نیو سیل دار ہوئے تھے میرے کلیق جمشیل ملک صاحب انہوں نے صرف زندگی میں ایک ہی ریٹر ٹیسٹ دیا ایک دفعہ انٹریو میں پیار ہوئے اس کے بعد کبھی انہوں نے ریٹر ٹیسٹ نہیں دیا کبھی انہوں نے انٹریو نہیں دیا رابین ہے گولل میڈ لسٹ ہے لاؤ کیا ہوا ہے لیکن دوبارہ کبھی ٹیسٹ دینے نہیں گیا کیونکہ ان کو ان کی ڈریم جاب ملی اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ لوٹری لیں جیکپوٹ نکل آئے اور آپ کا کام ہو جائے ایک اور بات جس میں ہم بات کریں گے آج کس ویڈیو میں اس کو پری کاغنیشن کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم سوتے ہوئے ہم خواب میں ہم جاگتے ہوئے جب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ پلان کرتے ہیں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور فیوچر میں وہی چیزیں ہو جاتی ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے اور کیا ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم ٹاپ کر سکتے ہیں اچھی پوزیشن میں آ سکتے ہیں اس پوزیشن میں ہے کہ لٹریسی کی انسیٹو کو گراب کر لیں اور ٹاپ پہ چلے جائے ہم آج کوشش کریں گے کہ ان ہی تمام چیزوں پہ بات کریں اور فوکس ہمارا ہوگا کہ کس طرح سے آپ کی جو جوب ہے اس جوب میں آپ کی سیلیکشن اور ٹاپ پوزیشن میں سیلیکشن کو یقینی بنایا جائے میں نے جب آپ کو ہرارکی بتائی ورٹیکل ہرارکی تو اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہم ایک ایک کر کے شروع کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو موٹیویٹ کیا جائے لیول آف موٹیویشن بہت ہائے ہونا چاہیے اب ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ پہلے ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹری ہنڈرڈ ہنڈریڈز بھی ہوتا تھا فیگر جو لوگ اپلائے کرتے تھے پھر یہ تھاؤزنڈز بھی ہو گیا اور اب ہنڈریڈڈز اور تھاؤزنڈز میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپلائے کرتے ہیں لٹریسی پہ بھی ایسا ہے کہ ایک رش آف دی کینڈیڈیٹ ہے بہت سارے دوستوں نے اپلائے کر دیا ہے اب سارے دوست تیاری کر رہے ہیں بکس آگی ہیں مارکیٹ میں ویب سائٹس پہ بہت سا میٹیریل ہے بہت سا ڈیٹا ہے اب تمام بچے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ اب دیکھیں کہ جو لوگ جابلیس بچے ہیں ان کے لئے تو یہ موٹیویشن ہے کہ ان کو جاب مل رہی ہے لیکن یہ وہ لیول آف موٹیویشن نہیں ہے اب بہت سارے بچے جو بنیادی طور پر غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ٹیسٹ آف میموری سمجھتے ہیں کہ میمورائز کر لیے چیزوں کو اور میمورائز کرنے کے بعد جا کے ان سے کوسٹن کیے جائیں گے اور پھر جو اچھا میمورائز کر لے گا وہ شارلسٹ ہو جائے گا بدکسنتی سے ایسا ہے نہیں یہ آپ کا جو 100 MCQ ٹائپ پیپر ہوتا ہے یہ آپ کا ٹیسٹ آف میمورائزیشن نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک طرح سے ایک اکیٹمیک گیس ہوتا ہے آپ کے سامنے چیزیں دی جاتی ہیں آپ کا پورا پراسپیکٹس دیکھا جاتا ہے کہ جو سین چیزیں ہیں ان میں بھی کیوں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سارے ٹریکرز ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کوسٹن ہیں جو کنفیوزنگ ہوتے ہیں میں نے کنفیوزنگ پہ بھی ویڈیو بنائی تھی وہ بھی آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت ہیلپ کرے گی کنفیوزنگ سب سے پہلے اور دوسری جو چیز ہوتی ہے کہ آپ کنفیوزنگ سے بہر نکل آتے ہیں ٹریکرز سے بہر نکل آتے ہیں تو سین کے علاوہ بہت سارے کوسٹن آنسین ہوتے ہیں ان آنسین کوسٹنگ پہ اکیٹمیک گیس کیسے کیا جاتا ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کے آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ آج کل جو ٹاپکس ہیں ایک ایک ٹاپک اتنا وسیع ہو گیا ہے اتنا ایکسٹنسیف سٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے لئے کور کرنا ایک تو مشکل ہو جاتا ہے اور دوسرے اگر اسے صرف ایک گیم آف میمورائزیشن سمجھتے ہیں تو پھر میمورائز کرتے ہوئے آپ کو بہت سارا ٹائم لگتا ہے آپ بازف ایسے ہوتا ہے کہ ایک بک کو مثلا انتیاز شاید صاحب کے بک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ تیرہ چودہ سو سفروں کی یہ بک ہے آپ سٹارٹ سے گئے آپ چودہ سو پیج پہ گئے ہیں تو آپ کے پیچھلے بہت سارے کوسٹن جو ہیں وہ آپ کے ڈراؤپ ہو چکے ہوتے ہیں آپ کی جو میموری ہے اس میں سے جو کوسٹن سکپ ہو جاتے ہیں اب کرنا کیا چاہیے اب کرنا وہی چاہیے جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں جو ایک لفظ ہے پری کاغنیشن مدد دینی ہوگی آپ کا جو انہر سیلف ہے وہاں سے آپ کو جو دوسری چیز میں نے کہی تھی کہا ہوں اپنی چیزوں کو پلان کریں گے اپنی پری کاغنیشن سے اپنی امیجینیشن سے کام لیں گے سب سے پہلے بیٹھ کے چیزوں کو پلان کریں گے مثلا چیزوں کو پلان کیسے کیا جاتا ہے چیزیں پلان ایسے کی جاتی ہیں آپ میں سے اکثر بچے یہ سمجھتے ہیں آپ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کہ اس پر کاپی پیسٹ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اور بس جو ایگزیمنر بیٹھتا ہے وہ کہیں سے کسی ویب سائٹ سے یا کہیں سے ایک دم سے چیزیں کاپی پیسٹ کر کے ڈال دیتا ہے اور آپ سے کوسٹن کیے جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا جب بھی ایگزیمنر پیپر سیٹر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے مجھے دیکھتا ہے کہ جوب نیچر کیا ہے پرسپیکٹر سافتی جوب کیا ہے جب وہ جوب نیچر کو سمجھ کے بیٹھتا ہے تو پھر اس جوب سے ریلیٹڈ اس جوب کے پرسپیکٹس میں پوچھے جاتے ہیں مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی پیپر ہوئے حال ہی میں جو پیپر ہو رہے ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ میتھر میٹکس جو ہے آسان پوچھا جا رہا تھا جو کمپیوٹر سائنس تھا اس کے ایک چھوٹا سے چنگ آ رہا تھا تھوڑے سے سوال پوچھے جا رہے تھے جو کرنٹا فیار تھا یہ بھی تھوڑا سا پوچھ لیا جاتا تھا اردو بالکل پریویس مارڈل پیپر میں سے پوچھا جا رہا تھا جو اگر کہیں پہ جیسے کچھ دوست کہتے ہیں کہ خپ ڈالی جاتی تھی جو تھوڑا مشکل ہوتا تھا تو مشکل ہوتا تھا انگلیش کا پوچھن تو اب انگلیش کا پوچھن جو ہے اب مشکل ضرور ہے کیونکہ اس میں سے زیادہ کوسٹن آ رہے تھے یعنی سولہ سترہ باز بیس تک کوسٹن پوچھے گئے انگلیش میں سے لیکن اب میں جو میری اپنی ایک پری کارگمیشن ہے یا میری اپنی جو میں اگر خود سے چیزوں کو پلان کرنے بیٹھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو آپ کا لٹریسی کی جابز کے لیے پیپر سیٹ کرے گا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ پیٹرن پہ ہوگا اچھا اب ہم اس پہ جاتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پیٹرن پہ کیسے ہوگا مسرہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک طرح سے تعلیم سے ٹیچنگ سے یا پھر ٹیچنگ کی ایڈمنیسٹریشن اور مینجمنٹ سے ڈیریکٹ لریٹڈ جوب ہے تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہیں ان پہ آپ کو اب جو میں نے کہا کہ انگلیش میں کھپٹہ لی جاتی تھی اب وہاں پہ کھپٹہ لی جائے گی یا تھوڑا سا ان کو ذرا سا مشکل بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ان میں ایک تو اردو جو اردو سے لیٹریڈ آپ کے دس سوال ہوتے ہیں یہ اب تھوڑا سا گھوما کے پوچھے جائیں گے اس کے بعد جو اسلامیسٹریڈی ہے وہ بہت آسانسی رہے گی جیسے پہلے آسان آرہی ہے ویسی آسان ہوگی ماتھیمیٹکس آپ کو بتا ہے کہ یہ ڈراب آؤٹ جو بچے ڈراب ہو رہے ہوتے سکولوں سے ان کے لیے ہے یہ یا پھر ایڈلٹ کے لیے ہے لیکن بیسک جو ماتھیمیٹکس ہے وہ ضرور پوچھی جائے گی اب اس میں اڈوانس نہیں ہوگا اس میں بیسک ہوگا جو ارلی کلاسز ہیں جو بچے ارلی کلاسز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے یہ کلاسز پوچھے جائیں گی لیکن ان کلاسزوں سے پھر کلاسز جو ہے تھوڑے ڈیپ کر کے تھوڑا گھما کے ان کو پوچھے جائے گا مثلا ریشو اور پروپورشن ہے جس کے علاوہ منسیوریشن ہے جی جو جو کلاسز ہوتے ہیں دائرہ ہے جس کے علاوہ مسلس ہے یا اس کے علاوہ ٹرائینگر ڈیٹینگل جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو پتا ہے یا اس قسم کے جو کسٹن ہے ماتھیمیٹک سے ریلیٹڈ وہاں سے جو چنک ہے اس کو بڑھایا جائے گا کرانٹ افیر اتنا نہیں ہوگا لیکن جو جیگرافی سے ریلیٹڈ کسٹن ہے وہ اسے میں زیادہ پوچھے جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انیشلی جو بیسک کلاسز ہیں وہاں پہ جیگرافی بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو سوشل سائنسز ہیں جن کو آپ مطالعہ پاکستان یا آسان سے لفظ مجھے محشرتی علوم شروع کی کلاسزوں میں کہا جاتا ہے جو سوشل سٹڈیز کہا جاتا ہے وہاں سے بھی آپ سے کوسٹن جو ہیں وہ کیا جائیں گے اب میں اس لیول پہ جا کے چیزوں کو شاید پلان نہ کر سکوں جس پہ آپ خود پلان کر سکتے ہیں جس پہ آپ خود اچھی طرح سے اپنے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ میرا شاید لیول آف موٹیویشن نہ ہو آپ کا لیول آف موٹیویشن مجھ سے بھی زیادہ ہے ایسا کیوں ایسا اس لیے ہے کہ میں اس پرائسپیکٹس کو اس شاندار فیوچر کو شاید نہ دیکھ سکوں جو آپ خود اپنی ذات کیلئے دیکھتے ہیں مثلا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ لٹریسی کی ایک جاب پہ ہو گئے ابھی آپ جاب لیس ہیں آپ کی جاب ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا جو انسین فیوچر ہے جسے آپ پری کاغنیشن کے ذریعے دیکھتے ہیں وہ کتنا شاندار ہوگا آپ کے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی آپ خود کتنے خوشی ہوگے دوستوں کے سامنے آپ کتنے مان سے جائیں گے اور جب آپ کی جاب ہوتی ہے تو کون سے ایسے خواب ہیں جو ادھونے ہیں اور پورے کرنے ہیں آپ نے اپنے خوابوں کے ذریعے سے اور خوابوں کی تعبیر اور تکمیل کے ذریعے سے جو کس جاب سے ہوگا میں پھر دور آ دیتا ہوں موٹیویشن سب سے پہلے آپ کی ہائی ہونی چاہیے موٹیویشن ہائی ہوگی جب ہم اچھی طرح سے اس کی ورٹیکل انڈ ہاریزونٹل حرارکی پر بات کر لیں گے آپ کو جاب پریسپیکٹس جاب کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ جاب کتنی شاندار ہے پھر آپ اپنے آپ کو اس جاب میں ٹریکٹیکلی رکھ کے دیکھیں گے کہ میں لٹریسی کی ٹرینر کی ہے یا موبلائزر کی جاب ہے تو اس میں میں سیلیکٹ ہو گیا ہوں یا سیلیکٹ ہو گئی ہوں تو آفٹر سیلیکشن آپ نے کیا کرنا ہے کون سے ایسے خواب ہیں جو آپ کے ادھونے ہیں اور آپ نے ان خوابوں کی تعمیل اور تعبیر جو ہے اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو شاندار ہوتے ہوئے دیکھنا ہے اس سے آپ کی موٹیویشن آپ کی پریکنیشن لیول جو ہے اور اپنے آپ کو پروب کرنے کی صلاحیتیں جو ہیں اوبر کے سامنے آئیں گے پھر جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں آپ اپنے پریکنیشن سے کام لیتے ہیں اپنے میجنیشن سے کام لیتے ہیں ویل موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے آپ دو دن بیٹھ جائیں آپ ایک ہفتہ بیٹھ جائیں دو ہفتے بیٹھ جائیں میں نے یہ بڑے سارے دوست جو ایسے پاس کرتے ہیں سی ایس ایس کے لیے ہو پی ایم ایس کے لیے ہو ان سے بڑی دفع پوچھا ہے کہ یار آپ کیسے ہوتا ہے کہ آپ ایسے ٹاپ کر لیتے ہو دوسری تیسی چوتری پوزیشن پر آ جاتے ہیں یقین کرے ہیں بہت سارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ دیر سوچتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے ایک فیبریکیٹیڈ ایسے اپنے مائنڈ میں بنا لیتے ہیں کہ اس کی فیبریکیشن کیسے ہوگی اس کو سٹرکچر کیسے کیا جائے گا ہم اپنے مائنڈ میں جب ایک ویل سٹرکچرڈ ایک چیز بن جاتی ہے ایک ایسے جب اچھی طرح سے سٹرکٹ کر لیتے ہیں اس کی سٹرکچر بن جاتا ہے اس کو فیبریکیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں سوچتے زیادہ ہیں پلان زیادہ کرتے ہیں سٹرکچر بہت اچھا بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو پیپر پہ اتار دیتے ہیں یہ لوگ ٹاپ کر جاتے ہیں آپ نے بھی ایسے کرنا ہے آپ سب سے پہلے بیٹھ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجئے سمجھئے کہ جوب کیسی ہے جب ایک موٹیویشن آ جائے تو پھر پلان کیجئے پلان اچھی طرح سے کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو گائیٹ کریں آپ کی جو گائیڈ لائنز ہوں وہ اندر سے آنی چاہیے اس کے بعد سیلیبس پہ جڑ جائے شارڈ لسٹ ہوں اور پھر جا کے اسی موٹیویشن لیول کے ساتھ انٹریویور کے سامنے بیٹھیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے ایسے تاریخی تو پھر کبھی بھی آپ کی جوب رہنے والی نہیں ہے آپ یہ چیز بھول جائیں کہ یہ کوئی میموری کا ٹیسٹ ہے میمورائز کی ہوں گی چیزیں تو پھر اچھی طرح سے جا کر سکیں کہ ایسا نہیں ہوتا آپ نے جو چیزیں ایک دفعہ بھی پڑی ہیں پیپر میں کیونکہ آپ کا مائنڈ پوری طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے آپ کا فوکس بہت اچھا ہوتا ہے ہر طرح سے آپ پیپر بھی فوکس ہوتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں دوبارہ سے آپ کا مائنڈ ریکال کر لیتا ہے ایک چیز یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ بڑی دفعہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہم انکاشیس بھی ہو جاتے ہیں تو ہمارا جسم لڑتا رہتا ہے کیوں لڑتا ہے کیونکہ ہمارا جسم ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے اسی طرح ہمارا مائنڈ بھی فائٹ کرتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بڑا اچھا اور بہت شاندار فیوچر ملنے والا ہے تو پھر آپ کا دماغ آپ کا ذہن اس پر فائٹ کرتا ہے آپ کو اس منزل تک لے کے جانے میں آپ کی مدد کرتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے مائنڈ اپنے ذہن کو آپ نے اس لیول تک لے کے جانا ہے موٹیویشن کو اس لیول تک لے کے جانا ہے اپنے اگلی ویڈیوز میں میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ سے میں ری ویزٹ کروں اس چیز کو کہ کیا ہم نے اچھی طرح سے جو ورٹیکل حرارکی تھی وہ کر لی ہے نہیں کی تو ہم ورٹیکل حرارکی کو اچھی طرح سے کریں گے میری کوشش ہوگی کہ ٹاپ پہ کچھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے جائیں پھر ہم ہاریزونٹل حرارکی کی بات کریں گے ہاریزونٹل حرارکی پہ بھی کوشش کریں گے کچھ لوگوں کے ساتھ انٹرویوز کنڈکٹ کیے جائیں آپ کو اچھی طرح سے جوب نیچر سمجھائی جائیں اور میری یہ بھی کوشش ہوگی جیسے آج میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتایا کہ کیسے سوال پوچھے جائیں گے اور کہاں سے پوچھے جائیں گے یعنی میں نے آپ کو کہا کہ ماتھیمیٹکس بیسکس سے پوچھی جائے گی یا جو ارلی کلاسز کے لیے پڑھا ہی جاتی ہے لیکن تھوڑا سا گھما کے جیگرافی کی کوششن زیادہ ہوں گے اسی طرح سے میں نے آپ کو میں تھوڑا ریپیٹ دوبارہ اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ آپ دوبارہ سے چیزیں آپ کے مائن میں چلی جائیں اور اپنے فوکسٹ ہو جائیں اور میں نے آپ کہا تھا کہ اردو جو ہے تھوڑا گھما کے پوچھا جائے گا انگلیس جو ہے انگلیس بلکل اسی پیٹرن پہ رہے گی اسی طرح سے میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک ٹاپک پہ الگ الگ ویڈیو بھی بنو تاکہ جب آپ کا شادل لسٹ کا مرحلہ آئے تو اس پہ آپ ہر طرح سے تیار جب آپ کا انٹرویو کا اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ میرے ساتھ چلتے رہے تو اسی طرح سے انشاءاللہ جب آپ کا انٹرویو کا مرحلہ آئے گا تو بہت شاندار آپ کی تیاری ہو چکی ہوگی میری کوشش ہوگی کہ آنے والی ویڈیو اس میں ایسے ہی کچھ انٹرویوز کچھ میٹیریل کچھ مواد اور آپ کے لئے کچھ ایسی باتیں جو آپ کو ٹاپ کرا سکتی ہیں کچھ ایسے گر کچھ ایسے سیکریٹس آپ لوگوں کے لئے لائے جائیں کہ جو آپ کیوں ہیلپ کریں اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہیلپ کس پہ کریں ہیلپ کریں کہ آپ نے ان جابز کو ٹاپ کیسے کرنا ہے جو آپ کو ٹاپ کرنے تک اپنی سیلیکشن تک جڑے رہیے گا وقت دینے کا بہت شکریہ تینکیو ویرے مچ اللہ حافظ